اسلام علیکم پیارے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں دردان رحمان اوفیشل پہ میں آپ کو کسی نہ کسی آرٹس سے یا کسی سنگر سے یا کسی بھی شومی میں کوئی ہو ان سے آپ کو ملواتی رہتی ہوں آج میں جس پرسنیلٹی سے آپ کو ملواری ہوں وہ ہمارے پاکستان کی بہت سپرسٹار میں انہیں کہوں گے کہ ملکہ کیا کہوں ڈال کیا کہوں جتنی بھی تعریف کروں اتنی کم ہمارے پاکستان کی بہت پیاری ہیرنگ مومتاز جی جن کے بیٹے زیشان رحیل باری اسلام علیکم جی والیکم اسلام زیشان کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں جی میں بلکل ٹھیک ہوں کیسے لگا آپ کو لہور آکے پاکستان آکے لہور میں گھومنا پھرنا بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا ایسے لگا جیسے ہم واپس گھر آگئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں آپ کی ممہ کا پروٹوکول دیکھ کے آپ کو کیسا لگا کہ ان کو دیکھیں لوگ کتنی چاہت محبت پیار سے لوگ ادھر کھین جنہیں ہماری طرف آئیں ادھر کھانا کھائیں ادھر تو آپ کو تو بہت اچھا لگتا ہوگا بہت اچھا لگتا ہے پروٹوکول تو ہے ہی ہے لیکن آج بھی موم کے فینز ہیں بہت جو ان کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا وہ پہلے کرتے تھے تو وہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کب یہ شوک ہوا یا کب آپ نے موم کو یہ ظاہر کیا کہ موم میں آرٹس بننا چاہتا ہوں کیسی آپ کے اندر یہ فیلنگ آئی آپ تو کینیڈا میں تھے نا ہم کینیڈا میں ہی تھے دیکھیں شوک تو مجھے ہمیشہ سہی تھا بچپن سہی تھا لیکن بس توڑی سی دیر لگ گئی واپس آنے میں اب انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی دعاوں کے ساتھ ماشاءاللہ آپ بہت پیارے ہیں اور بڑے میرا خلے آپ کو کافی آفرز آ چکی ہیں راچی کے ٹی وی سیریل سے اور لاہور سے اور ماشاءاللہ آپ گوڈ لوکنگ ہیں اور بڑے ہائٹ آپ کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور لگتا کو جیم شم بھی کرتے ہیں جی جی بالکل کیونکہ آپ بڑے بڑی بیلدر پیارے ہنڈسم لگنے ہیں تو کس قسم کا آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب ہوتا ہے کہ مختلف کہ ہیرو مطلبان ہے یا آپ نے کوئی اور کوئی آپ کی خواہش شو میں اس ٹائپ کا رول کروں یا کیا آپ کے دل کی تمنہ ہے کیسا کام کرنا چاہ رہے ہیں کام تو کام ہوتا ہے اور جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں بس ہمیں اسی کا شوق ہے اچھا یعنی آپ تو ہیرو ہی آئیں گے ماشاءاللہ کیونکہ آپ ہیرو لگتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو فلم انڈسٹری میں فلم میں کام کرنا زیادہ اچھا لگے گا یا کسی ٹی وی سیریل میں دیکھیں مجھے سب سے اچھا لگے گا کہ میں پاکستان کی کوئی بھی فلم ہو یا ٹی وی سیریل ہو اس میں مجھے کام ملے یعنی پاکستان فلم انڈسٹری یا ٹی وی جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کوئی رومانٹک فلم میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی ایکشن فلم میں کرنا چاہتے ہیں دونوں میں ایکشن میں بھی رومانٹک میں بھی کامیڈی ملتی ہے تو کامیڈی میں بھی اچھا یعنی آپ کا ذہن ہے کہ میں ہار ٹائپ کا رول کر سکتا مطلب ہر قسم کا آپ رول کرنے کے لیے ریڈی ہو کے آئے اس کا مطلب ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا آپ کے لیے کچھ ڈراما بنانا پڑے گا یا کوئی ٹیلی فلم بنانی پڑے گی یا جس قابل بھی ہوں گے ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور اور کوئی بات بتائیں آپ کہ آپ آئے ہیں آپ سٹوڈیو میں بھی گئے ہیں جی سٹوڈیو بھی گئے ہیں کافی سارے آپ نے سٹوڈیو میں بھی گئے ہیں جی جی اپنے سٹوڈیو بھی گئے تھے آپ کو سٹوڈیو تو بہت بڑا مشکل اور باقی بھی دوسرے سٹوڈیو میں چکر لگایا بلکل چکر لگایا شوٹنگ ہوتے میں دیکھی شوٹنگز تو بڑی دیکھیں شوٹنگز تو کراچی میں بھی دیکھیں ہیں لاہور میں بھی دیکھیں ہیں اسلام آباد میں بھی جا کے دیکھیں ہیں تو وہ تو گھر والی بات ہے ماما کی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی جی بلکل تو کیسا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کی ماما بہت پیاری آرٹیسٹ ہیں بہت اچھا لگتا ہے میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں جب میں ان کو دیکھتا ہوں کیونکہ مشالہ آپ ساتھ ہوتے ہیں ان کا پروٹوکول دیکھتے ہیں آپ کو بھی ایک فخر محسوس ہوتا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ اور ان کی آنر دیکھیں تو بچے بہت اچھا محسوس کرتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی آنر ہے اور مشالہ ممتاز ہی ان کی تو آنر ہونی ہونی ہے کیونکہ ایک تو وہ آرٹیسٹ کے مشالہ بہت اچھی ہیں اور دوسری بات جو نا جو سب سے زیادہ ان کی رسپیکٹ ہے وہ ان کی اخلاق کی وجہ سے ان کا اتنا اچھا اخلاق ہے کہ ایک پیڈوسر جو ہوتا نا کڑوڑ پتی پیسے والا جو فلم پیڈوس کرتا ہے اس سے لے کے ایک نوکر جو پانی پلانے والا چپڑا سی ہوتا ہے اس سے بھی انہوں نے ہس کے بات کرنی بلکہ صحیح بات ہے پیڈوسر سے بھی اسی آنر سے بات کرنی ہے اس سے بھی کرنی ہے تو اس پردے کی کتنی عزت ہوگی اور ممتاز ہی کو اللہ تعالیٰ زندگی دے ماشاءاللہ آج بھی جو ان کے چیرے پر نور ہے جو خوبصورتی ہے وہ ان کا دل اچھا ہے ماشاءاللہ اتنی وہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں اتنی پیاری ہیں صدا سلامت رہیں اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ میں آپ کو بہت کامیابیوں سے نوازے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا آپ کے اندر بلیڈ بھی تو آرٹسٹ ہوگا تو وہ پھر سارا انشاءاللہ اسی لیے آپ کو دیکھیں وہ جاتا نہیں ہے میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کوئی گانی کا بھی شوق ہے نہیں گانے کا تو مجھے تنا شوق نہیں ہے آپ کوش سنگی کا شوق نہیں ہے ایک شاعری مجھے شاعری سننے کا شوق ہے اور کوالی سننے کا مجھے بہت شوق ہے تو انشاءاللہ یہ سارے شوق پورے کریں گے انشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے مل کے اور میری آرڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے انشاءاللہ یہ جی ابھی نئے ہیں ابھی تو ان کا کام آہ شروع ہونے ہیں تو ہم نے سٹارڈ میں زیشان کا انٹرویو کر لیا ہے تاکہ زیشان کل کو ٹاپ موسٹ ہیرو بنے تو انہیں پتہ ہو کہ میری آٹی دردانہ نے میرا انٹرویو کیا تھا جرار رزوی صاحب ہمارے ڈائریکٹر ہیں پاکستان کے بڑے ماشالہ انہوں نے فلمیں بنائی اور بہت سارے آرٹسٹوں کو انٹریڈیوز کروایا اور میرا خیال ہی کہ جرار صاحب بھی خیال نہیں بلکہ آہ یہ حقیقت ہے کہ جرار صاحب جو اب موی شروع کر رہے ہیں اس میں زیشان رہیل باری ضرور ہوں گے اور ممتاز ہی کو ماشاللہ بہت آفر آ رہی کام کرنے کی کی کوئی وہ آج بھی ماشاللہ اتنی پیاری دیکھ رہی ہیں کہ جیسے آج کل ٹی وی سیریل کا اتنا وہ ہے مطلب ڈراموں کا سسٹم تو میرا خیال ہے ممتاز ہی چھا جائیں گی ہارٹسٹ تو وہ ہیں اچھی اور ماشاللہ جیسے وہ ایکٹیو ہیمی ہیں اور ماشاللہ پیاری لگ رہے ہیں تو وہ بہت انہیں بھی آفر ہوگی بلکہ ہو رہی ہیں انہیں آفریں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے اگر کام کرنے کو لوگوں نے کہا تو میں ضرور کام کروں گی کیونکہ آرٹسٹ اپنے کام کے علاوہ اچھا نہیں لگتا تو میری بھی یہ خواہشیں ممتاز ہی کام کریں کیونکہ میں ابھی اب تک کام کر رہی ہوں ممتاز ہی بھی کریں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا اور زیشان آپ کے لیے بٹا بہت ساری دعائیں تھیر ساری دعائیں اللہ تعالی آپ کو سب سے پہلے زندگی سے ہے تندرستی سے نوازے پھر اللہ تعالی آپ کو فلم انڈسٹری میں ٹی وی میڈیا میں آپ کو اتنی کامیابیاں ملیں اتنی کامیابیاں ملیں کہ اللہ تعالی بہت کامیاب کرے اور اسی طرح آپ کھل کھلاتے مسکراتے بھستے کھلتے ہمیں نظر آئیں آج تو آپ ہماری طرف نظر آ رہے ہیں ہمارے چینل پر کل کو ہم آپ کو سکرین پر دیکھیں ہمیں بھی بغر ہو زیشان کا پہلا انٹرمیم میں نے کیا تھا تو بڑا اچھا لگتا ہے اور زیشان آپ کچھ میرے بارے میں میرے چینل کے بارے میں دوردانہ رحمان اوفیشل کے بارے میں آپ کوئی کومنٹس دینا چاہیں جی بلکو بلکو بہت خوش ہوئی بہت خوش ہوئی آپ نے یہ موقع دیا اس انٹرویو کے لیے بڑی خوش ہوئی آپ کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرنے کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آخری دفعہ نہیں ہوگی اس کے بعد بھی ہم بیٹھ کے ایسے ہی گپ شپ کریں وہ تو فکر ہوگا نا کسی شاہر نے میرا انٹرمیو کیا تھا ابھی فلم میں کام نہیں کیا یا کوئی ٹی وی میں نہیں آیا تھا تو پھر تو آپ ٹاپ موسٹ ہوں گے تب پھر مجھے اور فکر ہوگا پھر آپ انکار بھی نہیں کر سکتے نہیں بلکو نہیں نہیں کریں گے آپ اکر میں کریں جیتے نہیں خوش رہیں صدا سلامت رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے جی دوستو یہ تھے زیشان رہی الباری اور یہ ممتاز دی کے بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ خوبصورت ہیں ہینڈسوم ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیاب ہوں گے اب آنے والے پروجیکٹ جتی ہوں گے آپ ان کو دیکھیں گے اس میں بہت شکریہ آپ کی دردانہ رحمان خدا حافظ ملتے ہیں کسی اگلے پروگرم کے ساتھ